ناظرین آدھاب دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہے میں ہوں محمد جاس الدین خبروں کے آغاز پر آئیے ملسی انتخابات میں الیمنیشن کا عامل جاری دو حلقوں میں ٹی آرے دواروں کو برطری آج شام تک پہلے نتیجے پر واضح صورتحال کے سامنے آنے کا امکان الیکٹرونک منفیکچرنگ کے میدان میں تلنگانہ کن نمائی مخام دلوانے ریاستی وزیر کے ٹی آر کا اسمبلی میں تائقن ریاست میں ابھی تک تین لاکھ ساٹھ ہزار افراد کو جاری کیے گئے فوڈ سیکیوریڈی کارڈز ریاستی وزیر گنگولا کملاکر کا بیان بنگال کے کھرکپور میں وزیر آزم نردم مودی نے انتخاب رائلی میں لیا حصہ محمدہ بنرجی حکومت پر عوام کی توقعات کے خلاف کام کرنے پر تنقید امریکی وزیر دفاع جیمز آسٹرین ہندوستان کے دورے پر آج صبح راجنا سنگھ سے کی ملاقات اور بھارت انگلینڈ کرکی ٹیموں کے درمیان آج کھیلا جائے گا ٹی ٹوینٹی فائنل میچ سیریز فتح کرنے دونوں ٹیم پرچوش اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تیلنگانہ خانونساز کانسل کے گریجوٹ حلقے حیدرباد رنگا رڈی محبوب نگر میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے الیمنیشن کے عمل کے تحت ابھی تک انہوے فراد کو الیمنیٹ کر دیا گیا ہے ٹی آر ایس امیدوار وانی دیوی کو 6930 الیمنیشن ووٹ حاصل ہوئے بی جے پی امیدوار رام چندر راو کو 5832 آزاد امیدوار پروفیسر ناگشور کو 6038 کانگریس امیدوار چنہ رڈی کو 5172 الیمنیشن ووٹ حاصل ہوئے وانی دیوی کو بی جے پی امیدوار رام چندر راو کے خلاف 919 ووٹوں کی برتری حاصل ہے انہیں جملہ وٹ 1,19,619 حاصل ہوئے جبکہ رام چندر راو کو 1,10,500 پروفیسر ناگشور کو 69,648 چنہ رڈی کو 36,726 ووٹ حاصل ہوئے یہاں کامیابی کے لیے 1,68,520 فوٹ درکار ہیں دوسری جانب نلگونڈا کھاما مورنگل کے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے ابھی تک سرسٹ امیدواروں کو الیمنیشن کر دیا گیا ان امیدواروں میں ووٹ دیگر امیدواروں کو منتخل کر دیا گیا پلہ رجیف سرڈی کو 6,546 تین مار ملنہ کو 8,560 اور کودنڈا رام کو 9,038 الیمنیشن ووٹ حاصل ہوئے ریاستی وزیر بلدی نصمت کے تارکنہ مورنہ نے بتایا کہ آئندہ چار سال کے دوران ریاست میں الیکٹرونک مینیفیکٹرنگ کے شعبے میں تین لاکھ افراد کو روزگار کی فراہمی کا نشانہ مخرر کیا گیا ہے انہوں نے آج خانوصہ اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران الیکٹرونک مینیفیکٹرنگ کی شعبے کے مطالق پٹنم نیرندرڈی اور دیگر ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ بات کہی ریاستی وزیر سیول سپلائز گنگولا کملاکر نے بتایا کہ ریاست میں ابھی تک تین لاکھ ساٹھ ہزار افراد کو فوڈ سیکیورٹی کارٹ جاری کیے گئے ہیں خانوصہ اسمبلی میں وقف سوالات کے دوران ویٹھل ریڈی رگونندر راو اور دیگر ارکان کی جانب سے خط غروت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو نئے راشن کارٹس کی اجرائی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات بتائی ریاستی وزیر نے بتایا کہ سفید راشن کارٹ کے لیے نو لاکھ اکتالیس سزا چھ سو اکتالیس درخواستے وصول ہوئی ہیں اس دوران نرسم پیٹ کتا گولا کی سڑکوں سے متعلق پی سوزنشن ریڈی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا ریاستی وزیر امارہ تشوارے یہ پرشاند ریڈی نے جواب دیا انہوں نے بتایا کہ اس سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کام کروائے جا رہے ہیں Depression ڈなら ��ال lien ��ال clipping ��紙 �� Elliot �� موسیقی 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 وزیر اعظم نیندر موڈی نے کہا ہے کہ بنگال کے دورے پر ہیں انہوں نے کھرکپور میں انتخابی رائلی میں حصہ لیا اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے بی جے پی کے طریقیاتی ایجنٹے پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ بنگال کی عوام چاہتی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں انڈیا کامیابی حاصل ہوئے انہوں نے ممتہ بنرجی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز اسکیمات پر عملاواری میں ریاست میں روک لگا دی گئی ہے ٹی ایم سی حکومت عوامی توقعات کو پورا کرنے میں ناکام رہی وشتہ ستر سال سے تمام سیاسی جماعتوں نے ریاست کو لقصان پہنچایا بنگال کے میرے پھائیوں مہنوں ایک بار آسیرواد دیجئے ایک بار آسیرواد دیجئے ہم اپنی جان آپ کی بھلائی کے لیے کھپا دیں گے سیوہ کا آؤسر دیکھئے ہم کیسے اشول پریبرتن لاکر دکھاتے ہیں آپ کے جیون کی ایک ایک دکھتوں کو دور کرنے کے لیے ہم سبھی دن رات مہنت کریں گے یہاں جنگل محال کے اس پورے کشیتر میں کرسی کی بیوستاؤں کو سدھارا جائے گا اس علاقے میں سینچائے سوویدھائے بڑھائی جائے گی کولڈ سٹوریج کا نیٹ ورک بڑھایا جائے گا اور اس کا یہاں کے آلو پیدا کرنے والے کسانوں کو بھی لاب ہوگا امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ جیمز آسٹین ہندوستان کے دورے پر ہیں آج وگنان بہن پہنچنے پر وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے ان کا استقبال کیا امریکی وزیر دفاع نے تینوں فوج کے دستوں کی سلام علی خب نزی انہوں نے قومی یادگاہ شہدہ کی یادگار کے پاس پہنچ کر انہیں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا امریکی وزیر دفاع ہندوستان کے تین روزہ دورے پر ہیں انہوں نے قل وزیر اعظم نرند موڈی کے علاوہ ان ایس اے کے سربراہ اجد دول سے بھی ملاقات کی تھی شریف بارٹ انتو سیرہ سمانگاڑ لیچنگ کے لئے حضرت موسیقی اضافہ دیکھا جا رہا ہے تازہ طور پر تین سو چو سٹھ افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے جیچمسی کے حدود میں پچھتر افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے جملہ متاثرین کی تعداد تین لاکھ دو ہزار ساسو چوبیس تک پہنچ چکی ہے ابھی تک اس وائرس سے ایک ہزار چھ سو چھ سٹھ افراد کی اموات ہوئیں تازہ طور پر ایک سو نوے متاثرین کو روبے سہد ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ابھی تک دو لاکھ نو ہزار چھ سو اکان افراد سہتیاب ہو چکے ہیں اس وقت ریاست میں فال کیسز کی تعداد دو ہزار چھ سو سات ہے ملک گیر سطح پر کل ایک ہی دن میں کورونا کے چالیس ہزار نو سو ترپن نئے کیسز دجوے جبکہ ایک سو اٹھ ایسی افراد کی اموات ہوئیں ملک میں کوئٹ کے خلاف جنگ میں ایک اہم سنگمیل اہور کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ اندازی مہم کے دوران کل شیام سات بجے تک جملہ چار کروڑ گیارہ لاکھ پچپن ہزار ٹیکے دیئے گئے ٹیکہ اندازی مہم کے دوران تل سٹھویں دن اٹھارہ ہزار سولہ لاکھ ایک سو اٹھ سٹھ افراد کو ٹیکے دیئے گئے ابتداء میں چھتر لاکھ چھتی ہزار نو سو بیس ہیلتھ ورکرز کو ٹیکے دیئے گئے اس کے بعد سنٹالیس لاکھ انہتر ہزار چار سو انہتر افراد نے ٹیکے لیے واضح رہے کہ ملک بھر میں سولہ جنوری کو ویکسنیشن کے عمل کا آغاز ہوا تھا یکو مارس سے ساٹھ سال سے زیاد عمر اور امراض میں مبتلاہ پائنٹالیس سال سے زیاد عمر کے افراد کو ٹیکے دیئے جا رہے ہیں پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز آخری مرحلے میں داقل ہو گئی ہے دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹڈے میں آج شام سات بجے بھارت اور انگلینڈ کے ٹیموں کے درمیان پانچ وار فینل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا سیریز کے فیصلے کون میچ کو جیتنے کے لیے ٹیم انڈیا پر عزم ہے پانچ میچز کی سیریز دو دو سے برابر ہے مرکزی وزارت نتوانائی کی جانب سے دہی علاقوں میں رہنے والے سارفین کو صرف دس روپیے میں ایلیڈی بلز فراہم کرنے کی اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے گرہم اجالہ کے نام سے متعرف کردہ اس اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت ملک کی پانچ ریاستوں کی ایک ایک مقام کا انتخاب کیا گیا ہے اندر پردیش کے وجہ وارہ اتر پردیش کے وارہ نسی مہاراشتہ کے ناکبور بیہار کے آرہ اور مغربی گجرات کا انتخاب کیا گیا ہے دہی سارفین اپنے گھروں میں جلائے جانے والے بلز دے کر اس کے بجائے ایلیڈی بلز حاصل کر سکتے ہیں پانچ بلز کی تبدیلی کا موقع فراہم کیا گیا ہے ان بلز کی وارنٹی تین سال کی ہو گئی پاکستان کے آبی ماہرین اگلے ہفتے بھارت کے دورے پر آئیں گے یہ بات پاکستان نے بتائی پاکستان کے وزاعت خارجہ کے ترجمان زاہد حفظ شہدری کے مطابق اس مہینی کی تیس اور چوبیس تاریخ کو ملک کے دار الحکومت میں منقد ہونے والی ایک سو سولوی سندھو ندی کمیشن کے اجلاس ماہرین شرکت کریں گے محکم مصمیات نے آئندہ تین دنوں تک ریاست کے بعض مخامات پر بارش کی پیش قیاسی کی ہے عدل آباد، کمر محیم، عصف آباد، نرمل، منچریال، نظام آباد، جکتیال، کریم نگر اور عزلہ سرسلہ میں بعض مخامات پر بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے فی گھنٹہ تیس تا چالیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے ورشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران عدل آباد زلے کے بیلا میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی عظم ترین درجہ حرارت زلے محیم نگر کے کلور میں 38.4 ڈگری سلسیل سے ریکارڈ کیا گیا ناظرین خبروں کے اختدام سے خبل پیش ہے سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت آدھا اب آپ دوردشن یادگری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ایمل سی انتقابات میں الیمیشن کا عمل جاری دو حلقوں میں ٹی آر ایس امیدواروں کو برطری آج شام تک پہلے نتیجے پر واضح صورتحال کے سامنے آنے کا امکان الیکٹرونک منفیکچنگ کے میدان میں تلنگانا کو نمائع مقام دلوانے ریاستی وزیر کی ٹی آر کا اسمبالی میں تیقن ریاست میں ابھی تک تین لاکھ ساٹھ ہزار افراد کو جاری کیے گئے فوڈ سیکیورٹی کارٹس ریاستی وزیر گنگولا کملاکر کا بیان بنگال کے ایک ہرکپور میں وزیر آزم نرندر مودی نے انتخابی رائلی میں لیا حصہ ممتاب انرجی حکومت پر عوام کی توقعات کے خلاف کام کرنے پر تنخید امریکی وزیر دفاع جیمس آسٹین ہندوستان کے دورے پر آج صبح راجنا سنگ سے کی ملاخات اور بھارت انگلینڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج کھیلا جائے گا ٹی ٹوینٹی فائنل میچ سیریز فتح کرنے دونوں ٹیم پرجوش موسیقی